خیمتی لمحے جا کر خبرستان پر خوران پڑھتی ہے اور کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا پھر جب تتفین کرتے ہیں تب ہی مٹھی دالتے وقت بھی خوران کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ کیا خبرستان میں خوران پڑھی جا سکتی ہے پہلا سوال اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ مزاروں پر جانیمازیں بچھا کر وہاں پر بھی نماز پڑھتے ہیں لوگ تو کیا خبرستان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو دو سوال ہوگئے پہلا یہ کہ کیا خبرستان میں قرآن پڑھی جا سکتی ہے اور کیا خبرستان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے بسم اللہ پہلا سوال کہ کیا قبرستان میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے دیکھیں قرآن پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھا اسے دسنے کی ملتی ہے اور پھر اس کی وضاعت بھی کی علیف لام میم ایک حرف نے ملکہ تین ہے یعنی تیس نکیاں ملتی ہے ساتھی ساتھ قرآن مجید کہاں پڑھا جائے کیسے پڑھا جائے اس کے آداب وہ ساری چیزیں قرآن اور ردیس میں بیان کیے گئے ہیں کس طرح جو قرآن مجید پڑھنا ہے عربوں کے لہجے میں پڑھا جائے تھجوز اور مخرج کے ساتھ پڑھا جائے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے قرآن میں فرمائے قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے اب قرآن کہاں پڑھا جائے نمازیں پڑھنے کا حکم ہے قیام میں نماز پڑھنا ہے رکو میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا حالانکہ وہ بھی نمازی ہے تو معلوم وہا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے مواقع بھی ہیں اور جگہیں بھی ہیں کہاں پڑھا جائے کہاں نہ پڑھا جائے باتروں میں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے یا بالکل ناپاکی کے حالت میں تو کچھ آداب اور کچھ شرائط ہیں ایسے نہیں کہ کہیں بھی آدمی قرآن پڑھ لے سفر میں چلتے ہوئے قرآن پڑھ سکتا ہے اب رہاں سوال ہی کہ قبرستان میں قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں تو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو اس میں نماز پڑھو تو معلوم ہوا کہ قبرستان کا کچھ الگ حکم ہے گھروں کا کچھ الگ حکم ہے تو جیسے گھروں میں نماز پڑھنا ہے قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی ہے اس لئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے جو جگہیں بتائی ان میں سات جگہوں میں نماز نہیں پڑھنا اس میں سے قبرستان ہے اب رہاں سوال ہی ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی تو حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو قرآن پڑھو قرآن پڑھو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو قرآن پڑھو یعنی گھروں میں قرآن پڑھنا ہے قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا ہے اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ گھروں میں قرآن پڑھنا ہے قبرستان میں نہیں پڑھنا ہے اب لوگ قبرہ پر جا کر جو بہت سارے عمال کرتے ہیں اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے لوگ مرنے کے بعد تین دن بعد سات دن بعد یعنی مختلف مواقع پر جاتے ہیں سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اسے فاتحہ خانی کا نام دیتے ہیں سب سے پہلے تو قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے دوسرا پر اس میں کسی ہے سورت کو خاص کر کے میت تک عصال سواب کے لئے یعنی کریلا نمچڑا ہو جا رہا ہے قرآن پڑھنا ہی جائز نہیں ہے پھر میت کے لئے قرآن مجید پڑھنا ہے تاکہ اس کا سواب اسے مل جائے فاتحہ خانی کرنا تاکہ اس کا سواب اسے ملے تو اس طرح یہ چیزیں دیرے 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 جب انسان کو شرک تک لے کے چلی جاتی ہے اسی لئے جو قبرستان میں نماز پڑھنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ انسان کو نماز پڑھنا اللہ کے لئے اس کے بھی شرائط بیان کی قبلہ رخ ہونا ہے پاک کو صاف ہونا ہے بہت سارے شرائط ہیں تو جب انسان قبر پر جاکہ نماز پڑھے گا تو یہ تصور پیدا ہوگا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے قبر والے کے لئے اور یہ شرک کے دروازے کو کھول رہا ہے تو اسی لئے پہلی چیز قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے پھر اس میں مختلف انداز سے کہ بیوی آجائے شہوروں کے لئے پڑھے یا شہور بیوی کے لئے پڑھے یا رشدار اپنے رشداروں کے لئے پڑھے فاتحہ خانی کریں قط میں قرآن کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں جائز نہیں ہیں اور اسی طرح قبرستان میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور ایسی مسجدوں میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں جو مسجد میں قبرستان ہو اس مسجد میں قبر ہو چونکہ یہ انسان کے عامال کو برباد کرتی ہے اگرچہ کہ آپ نماز پڑھو اللہ کے لئے لیکن آپ کے سامنے قبر ہو تو سامنے والا یہ تصور کر سکتا ہے کہ آپ قبر والے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں دیکھنے والا اس لئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے دروازوں کو بند کرنے کے لئے قبرستان میں نماز پڑھنے سے اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنے سے مانا کیا جس مسجد میں قبر ہو یعنی اب دیکھیں خبرستان مراد پھر اگر یہ لیں کہ فر ایسی مسجد سامنے ہیں پھر ایک دیوار ہے یا وضو خانہ بیچ میں ہیں اس کے پیچھے پھر خبرستان ہو تو کیا ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائے گا دیکھیں اب چونکہ زمانے کے حالات کے لحاظ سے یا شہروں کے حالات کے لحاظ سے کچھ تبدیلی آئی ہیں اب اکثر و بیشتر جو ہے قبرستان جو بنتے ہیں قبرستان میں ایک مسجد بھی بنای جاتی ہے اس کے بہت سارے مقاصر ہوتے ہیں کوئی اجنبی جو شہر میں آیا اس کے افات تو اس کے کوئی رشدار نہیں ہے تو اس مسجد میں میت کے ناہلانے دھولانے کا انتظام ہوتا ہے اور وہیں پر جو ہے پنج وقت نمازہ بھی ہوتی ہیں اور سے وہاں رہے جا کر دفن کی جاتا ہے تو دراصل وہ مسجد ہیں اور قبرستان ہیں قبرستان میں مسجد نہیں ہے نہ مسجد میں قبرستان ہے الگ الگ ہے اسی لئے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا خیال لکھا جائے جس قبرستان میں مسجد کی تعمیر کی جاری ہے کہ قبریں مسجد کے پیچھے جانے بھو قبلہ رخ نہ ہو یعنی مسجد کے آگے نہ ہو پیچھے ہوں اس طرح کی تعمیر کی جائے تاکہ لوگوں کو یہ یہ وسوسہ یہ خیال جو پیدا نہ ہو کہ قبریٹی نماز پڑھی جاری ہے اور اگر دائیں بھائیں ہوں تو دائیں بھائیں ہوں تو بھی جائز ہیں اگر شہروں میں ایسی مسجد ہیں اور آپ کو کوئی ایسی مسجد نہیں مل لئی ہے بہتر تو یہ ہے کہ اگر قبرستان میں مسجد بنائی جائے تو آگے کی طرح بنائی جائے تاکہ اس کے آگے پیچھے اور دائیں بھائیں کہیں بھی قبر نہ ہو لیکن چونکہ شہروں کے حالات ایسے ہو گئیں موسمل کے قوانین اور سارے مسائل کی وجہ سے اگر مسجد کو بنانے کے نوبت ایسی ہے کہ اس کے دائیں بھائیں جانب قبر ہے تو ایسی مسجد میں نماز پڑھا جا سکتا ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں ایسی مسجد میں نماز پڑھنا مکرو ہے حرام تو نہیں لیکن مکرو ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر مجہوری ہے شہروں میں خاص طور پر دیارتوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجہوری نہیں شہروں میں ایسی مسجد میں جو ہے بلا ججک نماز پڑھی جا سکتی ہے جس کے پیچھے طرف یا دائیں یا بھائیں جانب قبر ہو آگے کی طرف اگر قبر ہے تو بلا شک و شبہ اور بلا جو اختلاف ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو اس سے قلاصہ یہی ہو رہا ہے کہ خبرستان میں قرآن اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور ایسی مسجدوں میں نماز پڑھا جا سکتا ہے جہاں پر خبرستان پیچھے کی جانب ہو اور خبریں جو ہے بیچ میں نہ آتی ہو یا دائیں بھائیں میں آمنے سامنے نہ آتی ہو مطلب اس میں اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں آج کے معاول کی حساب سے کہ اس میں عرض مناتے ہیں میلہ لگاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب قرآن پڑھنا ہی جائز نہیں ہے تو اس قسم کے خرافات میرے لگانا جہاں مردوں اور عورتوں کے اختلاعات ہو موسیقی بجائے جائے مختلف قسم کے دکانیں لگی ہوں تو یہ بدر جولہ حرام ہوں گا خبرستان کو جانے کا پرپس ہی ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں سے جیسے خبرستان کو اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ اپنی موت کو انسان یاد کرے درے عبرت حاصل کرے لیکن یہاں پر تو یہ چیز بلکل پوسیلی نہیں ہے یہاں پر تو خوشیہ منائی جاتی ہے لوگ جائے تفریق کے لئے جاتے ہیں اور بہت سارے ناجائز اور حرام کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین اسلام کی صحیح سمجھتا فرمائے اور ایسے اس قسم کے حبیدات و خرافات و شرکیات سے محفوظ رکھیں جزاک اللہ خیر شیخ آپ کا خیمتی وقت دینے کے لئے ہمارے خیمتی لمحوں پر تو ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوتی اگلے اپیسوڈ میں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ